دن رات بصروف اور برسرِ پیکار رہتے ہیں ٹی ایل ایس آسم پاک بریوز کا دنیا بھی تربیتی مرکز ہے جو منوڑا کے کنارے خاصن پورٹ میں قائم کیا گیا ہے جو اپنے جائے وقوع کے پیش نظر اسلامی ایرہ تک فوجی لحاظ سے مرکزی حیثیت کا حامل رہا ہے جنگ عظیم اول اور دو ام کے دوران منوڑا فورٹ جنگی نکتہ نظر سے اہم رہا ہے قیام پاکستان کے وقت یہ فورٹ بطور ساحلی دوکھانا رائل پاکستان آرٹلری کے استعمال دے رہا ہے تاہم یہ فورٹ 1947 کے ایچ ایم پی ایس قاسم کے نام سے رائل پاکستان نیوی کے زیر انتظام آ گیا اور 1909 سے یہ قلاع پاکستان مرینز کا ہیٹ فاکر اور تربیتی مرکز ہے افتدہ میں پاک مرینز کا مقصد محض حفاظتی فرائز انجام دینا تھا تاہم بڑھتے ہوئے صحبی خطرات اور تحفظ کی فراہمی کے پیش نظر پاک مرینز کو اضافی سے بطاریاں تفہیز کر دی گئی تھے پاک مرینز میں شمولیت تک پیار کرنے والے ہر نوجوان کو ابتدام نیوی میں شامل ہونے والے شیررز کے ساتھ پہلے بنیادی تربیت حاصل کرنا ہوتی ہے تاکہ ان کے ذہن نیوی کے سپاہی کے اندازے فکر کو اپنا سکیں اور ملٹری کے بنیادی اصولوں کا پابند بند سکیں ان میں جسمانی ورزش اور سختیاں برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ اگلی پیشہ وارانہ تربیت کے لیے تیار ہو سکیں بنیادی تربیت کی تکمیل کے بعد کامیاب سیررز کو مرینز پرننگ شنٹر دھیج دیا جاتا ہے جہاں زیادہ سو عملی تربیت اور اس کے مظاہرے پر دیا جاتا ہے موسیقی 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 تربیت کا یہ حصہ زیادہ جسانی مشقق کا متخاضی ہوتا ہے تربیت کے دوران زیر تربیت ان مارینز کو چھوٹے ہتیاروں کی نسابی اور عملی تربیت دی جاتی ہے جن میں بغیر اسنہ کے دو بھدو لڑائی گڑنا میدانی تربیت کی ابتدائی حکمت عملی جنگی حربے حمل آور ہونے کا پورس میدانی ورزش پریڈ اور گریل کی عملی تربیت اور مضامین پڑھائے جاتے ہیں موسیقی 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 اس تربیت کے مکمل ہونے کے بعد کامیاب انگاروں کو پیادہ فوج کی جنگی حکمت عملی، نقشہ آگاہی، اثر کا استعمال اور جسمانی طور پر چاپ و چوبند رہنے کی تربیت کے حصول کے لیے پاکستان آرمی کے ساتھ مشترکہ تربیت حاصل کرنے بھیجا جاتا ہے موسیقی بعد آزا کامیاب مریونز کو مزید پیش حوارانا تربیت، یعنی گولہ بارود کے استعمال، تیارہ شکل توپوں کا استعمال اور میزائل فائرنگ کے عملی مظاہریں اور اس سے بچاؤ کی تربیت دی جاتی ہے اس تعلیم کے دوران بندہ گاہ کی حفاظت کی خصوصی تربیت بھی منینز کو دی جاتی ہے منینز کی اس تربیت کی تکمیل دراصل اس کے پیشی کی شروعات ہوتی ہے اس کے بعد دوران مرازمت انہیں خصوصی کورس کرنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں موسیقی 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 یہ خصوص تربیت کے حصول کے بعد مرین کندن بن کا دکلتا ہے اور دفاع بطن کے دفاعی امور پیشہ ورانہ مہارت چابک دستی اور بہت دوری سے ادا کرتا ہے موسیقی خواہش پیدا کرتی ہے موسیقی 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 موسیقی